وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَعَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْآنِهِ الْحَمِيدِ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّكُوا وَاذْكُرُوا نِيمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِيمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ أَلَىٰ شَفَعْ خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعْلَكُمْ تَحْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ علیہ وآلیم عظيم مِلَادِ بَا سَعَدَتِ پِيَمْبَرِ اَكْرَمِ رَسُولِ عَظَمِ وَنَبِيِ خَاتَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم اور مِلَادِ گِرَامِیِ جَاعْفَرِ عَالِ مُحَمِمَد حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام آپ تمام مومنینِ کرام حاضرینِ مُترم و تمام امتِ مسلمہ کو تبریک و تحنیت عرض ہیں آج سترہ ربی الاول امتِ مسلمہ کے لئے بہت عظیم دن اگرچہ بعض مسلمین سترہ کو ملادِ رسول اللہ کے قائل ہیں و بعض بارہ ربی الاول کو علماءِ اہلِ سنت اکثر بارہ ربی الاول کو رسول اللہ کی ملاد کا دن سمجھتے ہیں بعض علماءِ شیعہ بھی بارہ ربی الاول کے ہی قائل ہیں بہت مزرگ علماء جس طرح مرہومِ کلینی و شیخِ توسی اور اس سطح کے بعض مزرکان ہیں ان کے نزدیک بھی ملاد کا دن بارہ ربی الاول ہے لیکن مشہور علماءِ امامیوں کے ہاں شیعہ علماء کے ہاں سترہ ربی الاول ہے یعنی آج کا دن بارہ سے سترہ ایامِ ملادِ رسول اللہ ہیں اور امتِ مسلمہ کے اندر جشن و سرور اور محقلِ ملاد منعقد ہوتی ہیں ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑا خوشی کا دن اور اس سے بڑی عید نہیں ہو سکتی چونکہ اسی روز خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت بشریت کو عطا فرمائی اور وہ وجودِ گرامیہ پہ امبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج دوری خوشی اس حوالے سے بھی ہے کہ فرزندِ گرامیہ پہ امبرِ اکرم حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام کا روزِ بھی لادت بھی ہے یہ دو عظیم مناسبتیں جن میں پوری دنیا کے اندر مومنین و مسلمین محافلِ ميلاد مناقض کرتے ہیں اور ذکرِ کرامیہ رسول اللہ بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور ان محافل میں شرکت کر کے مومنین جہاں پر آجرِ مانوی حاصل کرتے ہیں وہاں پر خوشی و سرور بھی حاصل کرتے ہیں لیکن بہترین محافل جن میں ذکرِ نبی و آلِ نبی ہوتا ہے وہ ذکرِ دین ہوتا ہے وہ ذکرِ خدا ان محافل میں سب سے عالی مجلس و محفل وہ ہیں جس کے اندر مقصد پہ امرِ اکرم بیان ہو وہ مقصد جو ساری عمر رسول اللہ نے خود بھی بیان فرمایا اور اس کے رسول کے لئے کوشش بھی کی اور اپنی امت کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا وہ مقصد جس کے لئے رسول اللہ نے بہت سختیاں جینی مسائب برداشت کیے اور آلِ رسول نے جس کے خاطر پربانیاں دی وہ ہے وحدت امتِ اسلامیہ کے اندر لہذا یہی ایام بارہ ربی الاول سے سترہ ربی الاول کے درمیان ان ایام کو ہافتہِ وحدت کہا جاتا ہے وہ ایامِ وحدت ہیں مسلمانوں کے اندر رہورِ کبیرِ انقلابِ اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ایام کو جو تاریخ کے لحاظ اختلافی ایام تھے مسلمانوں کے اندر کچھ بارہ ربی الاول کے قائل ہیں کچھ سترہ ربی الاول کے قائل ہیں امام خمینی نے ان ایام کو امتِ مسلمہ کے اندر وحدت کے ایام قرار دیا ہے کہ بہترین ذکر ان ایام کے اندر وہی ہے جو حدفِ رسول اللہ تھا جو قرآنِ مجید کی تاقید ہے و تعلیم ہے مسلمانوں کے اندر وحدت رکنی دین ہے اور قرآنِ مجید کا سب سے زیادہ اسرار اسی بات پر ہے سورہ مبارکہ مت ڈالو وہ محفل بھی خوب ہیں جن کے اندر ذکر دین ہو ذکر نبی ہو ذکر آل رسول ہو اور مومنین اس ذکر سے مسرور ہوں وہ خوش ہوں لیکن ان مجالس سے زیادہ وہ مجالس زیادہ عجر کے لحاظ سے اور درجے کے لحاظ سے بالاتر ہیں جن مجالس کے اندر رسول اللہ خوش ہو ہم مجالس میں شرکت کر کے ذکر رسول کر کے خود خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے اذکار ہیں کہ ان کے کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اور جب رسول خوش ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور بہترین مجلس وہ ہے جس میں انسان اپنے رب کو راضی کر لے اپنے رسول کو راضی کر لے اپنے پیشوا اور اپنے امام کو راضی کر لے وحدت رسول اللہ کا پہلا قدم ہے جو مدینے میں داخل ہونے کے بعد مدینے کے رہنے والوں کے اندر رسول اللہ نے ایجاد کی مکہ اس لیے چھوڑا کہ اہل مکہ کے اندر وحدت کا امکان نہیں تھا متفق نہیں ہو سکتے تھے مسلمان بھی نہیں ہو رہے تھے اور آپس میں اتحاد کے بھی قائل نہیں تھے اس لیے خدا نے حکم دیا کہ اس بستی کو چھوڑ دے یہ بہت مقدس ہے مکہ جہاں رسول اللہ کی اور آبادی میں چلے جائیں مدینہ میں چلے گئے مکہ مدینہ سے زیادہ مقدس تھا قابت اللہ و بیت اللہ مکہ کے اندر تھا مسجد الحرام مکہ کے اندر ہے حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا اللہ کا وہ مکہ کے اندر ہے خود حضرت کی ولادت مکہ میں ہوئی آبا و اجداد مکہ میں مقیم تھے لیکن یہ آبائی شہر و الہی سرزمین خود خدا نے چھڑا دی کہ رسول اس مکہ سے نکل جائیں آپ یہ مناسب نہیں ہے موضوع نہیں ہے اس لیے جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا ہے وہ مقصد اس وقت مکہ میں حاصل نہیں ہو ہو سکتا لیکن مدینہ میں ہو سکتا ہے مقہ میں قریش عرب کا سب سے بڑا قبیلہ آباد تھا اور مدینہ میں عوص و خزرج اور یہود و نصارہ آباد تھے یعنی مشرقین اور اہل کتاب ان کو ترجیح دی عوص و خزرج اور اہل کتاب کو رسول اللہ نے ترجیح دی قریش کے بنایا وہ بن گئے اور وہ انصار رسول اللہ کہلائے عوص و خزرج جو دشمن تھے ایک دوسرے کے ساتھ انی سورہ مبارکہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرتم ان ایام کو کہ جب تم اپس میں دشمن تھے اور خدا نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی اور تم بھائی بن گئے اس لئے رسول اللہ نے ان کو ترجیح دی کہ وہ دشمنیہ ختم کر کے بھائی بننے کے لئے تیار تھے لیکن قریش اور مکہ کے رہنے والے وہ اس عمر کے لئے تیار نہیں تھے عزیزان آج یہ سرزمین یہ مملکت پاکستان جس میں اکثریت مسلمان رہتے ہیں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لیکن افسوسناک حد تک مقصد رسول اللہ سے دور ہیں آج ہم محافل ملاد مناقد کر کے اپنی خوشی کا سامان بنا لیتے ہیں اپنی سرور کے لئے انتظام کر لیتے ہیں لیکن یہی امت اور یہی ملت جو جشن ملاد مناقد کرتی رسول اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے جن سے ہم خوش ہوتے ہیں ہم بہت معمولی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں کوئی اچھی تقریر ہو جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں اچھا کھانا پکا کے دے دے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہماری کوئی عزت توازو کر دے ہم خوش ہو جاتے اچھے کھانوں سے خوش نہیں ہوتے اچھے لباس سے خوش نہیں ہوتے اچھی تقریروں سے خوش نہیں ہوتے رسول اللہ کو اگر خوش کرنا ہے اس چیز سے خوش کریں جو رسول اللہ نے جو مقصد بتایا تھا رسول اللہ جب مدینہ تشریف لے گئے اہل مدینہ نے بڑا اور جوش استقبال کیا بہت برپور اور والحانہ استقبال یادگار جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے شیر پڑے ناتیں پڑی بہت کچھ کیا لیکن رسول اللہ اس استقبال سے خوش نہیں ہوئے یہ بہت چھوٹے لوگوں کی خصوصیت ہے ہمارے ملک اندر سیاستدان پیسے دے کے اپنا استقبال کرواتے خود پیسے دے کے ہار خرید دے اپنی لوگوں کو دیتے ہیں کہ جب میں آؤ تو میرے گلے میں ڈالنا خود گلدستہ خرید کے دیتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے پیش کرنا بسوں کے پیسے دیتے ہیں دور دور علاقوں سے لوگ منگواتے ہیں تاکہ جب میں آؤ تو میرے لئے نعرے لگائیں یہ ہے کیوں کہ کمزور ہیں یہ سیاست دان ضعیف ہے یہ سیاست دان ہوائی نفس کتاب ہیں یہ سیاست دان ان کے اندر بہت کمزور انسان خوش ہوتا ہے جب لوگ اس کا استقبال کریں رسول اللہ کمزور انسان نہیں تھے بہت المومنین علیہ السلام گئے اپنی خلافت کے زمانے میں دورہ کیا سرکاری خلیفہ مسلمین نے سرکاری دورہ کیا اس علاقے کے لوگوں نے جمع ہو کے استقبال کیا استقبال کا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ آگے آگے چلتے تھے امیر المومنین کے سواری کے آگے آگے اور دمال ڈال رہے کچھ الکود کر رہے تھے حمیر المومنین وہاں رکھ گئے اور ان کو بلا کے پوچھا یہ کیا کام کر رہے ہو کہا کہ آپ کے استقبال کے لیے رسومات ہیں ہماری یہ انجام دے رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ رسومات نہ تمہیں کوئی فائدہ دے رہے ہیں نہ مجھے کوئی فائدہ دے رہے ہیں ان سے نہ تمہیں کچھ ہو رہا ہے نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے ان حرکات کے ذریعے سے تمہاری تحقیر و تظلیل ہو رہی ہے اور میں شاید تکبر میں مبتلا ہو جاؤ یعنی کوئی میری جگہ اگر کوئی اور حکمران ہوتا وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا یہ کام دیکھ کر اور تمہاری تحقیر ہو رہی ہے تم چھوٹے ہو رہے ہو یہ کام ہو سا نہ تمہارے شایعہ نشان ہیں نہ میرے شایعہ نشان ہیں کہا کہ ہم پچھلے حکمران کی تو اسی طرح سے کرتے تھے ہم وہ تو خوش ہوتے تھے حضرت نے فرمائے میں وہ میں ان طریقوں سے خوش ہوتا ہوں میں ایک مثال اور جگہ پر مومنین کی خدمت میں عرض کی ہے کسی مناسبت سے کہ اگر ایک گھر میں بڑا باپ وہ اور اس کے پانچ ساتھ بیٹے ہوں اور بڑے باپ کا برث دے آ جائے کرتے نا آج کل لوگ اولاد کبھی برث دے مناتے ہیں بعض والدین کبھی مناتے ہیں تو اگر اس بڑے باپ کا برث دے آجائے روز ولادت اس کا آجائے اور اولاد بچے مل کر باپ کا برث دے منائیں کم مناتے ہیں ماں باب بچوں کا مناتے ہیں لیکن بچے ماں باب کا برث نہیں مناتے لیکن اگر کریں کسی عبادی میں یہ کریں بچے احساس کر کہ یہ ہمارا والد ہے اور اس کا ہم برث مناتے ہیں اور خوشی کا انتظام کرتے ہیں سارے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو بلائیں ایک بڑی باشکو محفل ہو جس میں کھانا پکیں دیگیں پکیں اور لیے بڑے توفے لے کر آئے توفہ لے کر آئے جو کھانے باپ کو دیر لگا دیں اس کے روز ولادت لیکن یہ بھائی آپس میں بولتے نہ ہوں ان میں جگڑا ہو یہ ساتوں بھائی آپس میں ناراض ہوں آپس میں بات چیت نہ کرتے ہوں آپس میں ہاتھ نہ ملاتے ہوں آپس میں سلام نہ لیتے ہوں آپس میں ایک دوسری کا حال نہ پوچھتے ہوں آپس میں الیک سلیک نہ ہو ان کی لیکن باپ کے لیے بہت حدیعہ لے کر آئے آپ یہ بتائیں کہ اس برف ڈے کو بچے تو بہت خوش ہیں چونکہ دیکھ بھی چڑھی ہوئی ہے اور مٹھائیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور کیک بھی آگیا ہے اور محفل بھی سجی ہوئی ہے اور سب انتظام ہے خوشی کا بچوں کی خوشی کا سارا انتظام ہے باپ کے سامنے توفوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ مسکراتا بھی نہیں کیوں نہیں مسکراتا اس لیے نہیں مسکراتا کہ اس کے دل میں رانج ہے کہ میرے بچے آپس میں ناراض ہیں باپ کو اچھے کھانے حلوے اور بریانیاں خوش نہیں کرتی باپ کو بیٹوں کا گلے ملنا خوش کرتا ہے اسے کچھ بھی نہ دو لیکن اس کے سامنے بھائی جب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں باپ کے دل خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس دنیا سے جاؤں گا اب آسودہ جاؤں گا چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آئیے لیکن اگر بچے آپس میں بات چیت نہ کرتے ہیں احترام نہ کرتے ہیں لڑائی جگڑا کرتے ہیں وہ نہ بریانی اس کے نیچے الگ سے جاتی ہے نہ حلوہ اس کے لاتا ہے نہ اسکریم جاتی ہے نہ کیک جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ان چیزوں کو کیا کروں یہ جو تفہت تم میرے لئے آئے ہو جب تم آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو میرے لئے اتنا انتظام کس لئے کیا ہے تم نے یہ باپ ناراض ہوتا ہے بچوں کے ہاتھوں ہم یہ سوچیں ہم روز ملاد رسول اللہ اور روز ملاد امام صادق علیہ السلام اکٹھے ہو کر اگر قصیدیں پڑیں نبی کی بارگاہ میں ناتیں پڑیں امام کی بارگاہ میں قصیدیں پڑیں اور تقریریں کریں اور خوشیاں منائیں اور تبرکات پکائیں اور دے کے چڑھائیں اور ایک دوسرے کو مبارک کہیں لیکن مومنین مومنین کے ساتھ علجے ہوئے ہو شیعہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہو شیعہ شیعہ کے ساتھ لڑ رہا ہو سنی سنی کے ساتھ لڑ رہا ہو اور امت یہ لڑتی ہو یہ امت یہ جگڑتی ہو یہ امت یہ دیکھ دوسرے کی دشمن امت یہ امت سب مل کے جشن منا رہے ہیں یہ رسول کی ملاد کا رسول خوش ہوں گے ان چیزوں سے اگر رسول اللہ کو خوش کرنا ہے پہلے رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں آپ کیسے خوش ہوں گے چونکہ آرے کو خوش کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے اب کسی کو خوش کیا جاتا ہے کسی اور چیز سے مثلا مجالس ہوتی ہیں اس مجلس میں ایک مجلس پڑھنے والے کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی مجلس میں نعرے زیادہ لگے داک زیادہ دے وہ خوش ہو جاتا ہے آخر میں اس کو فیس دے دیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے شرقائی مجلس کیسے خوش ہوتے ہیں ایک تو مجلس بڑی چٹپٹی ہو چھٹکلے ہو اس میں اچھے ٹوٹکے ہو اور دوسرا یہ کہ تبرک اس میں اچھا ہو شرقائی مجلس بھی خوش ہو جاتے ہیں بانی یہ مجلس کیسے خوش ہوتا ہے جب رش بہت ہو ہوسفل ہو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے لوگ بہت زیادہ شرکت کریں بانی خوش تقریریں بڑی چٹپٹی ہو سرکا خوش اور نعرے زیادہ لگے خطیب خوش لیکن یہ سنو کہ یہ مجلس جن کے نام پر ہے مجلس حسین ہے بانی بھی خوش خطیب بھی خوش شرقائی مجلس بھی خوش تو حسین سے بھی پوچھ لو کہ آپ بھی خوش ہوئے اس مجلس سے یا نہیں ہوئے آپ بھی خوش ہوئے یا بھی خوش ہوئے ہماری بات سے علی سے بھی پوچھ لو کہ آپ بھی خوش ہے یا نہیں ہے خوش اس مجلس سے رسول اللہ سے بھی پوچھ کر کہ آپ خوش ہے یا نہیں ہے اس مجلس سے ہم ایک دوسرے کو خوش کر کے گھر چلے جائے میں آپ کو خوش کرلوں آپ مجھے پوش کرلیں خوب ہم دونوں گھر چلے جائیں لیکن جس کی ملاد ہے جس کا ذکر ہے وہ ہم دونوں سے ناراض ہوں مجلس یزید میں جب اس عرب پہنچے شام میں تو یزید نے خطیب کو کھڑا کیا کہ اٹھ کے تقریر کر اس نے تقریر شروع کی اور تقریر نالفاز سے شروع کی کہ خدا کا شکر ہے اس اللہ کا جس نے یزید کو عزت دی ہے اور یزید کے دشمنوں کو جس نے ظلیل کیا یہ اس نے خطبہ پڑا اس خطیب نے عربی زبان حضرت سید ساجدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب ہم سنت حضرت ساجدین سمجھے کیا ہے کیونکہ بعض اوقات مومنین کچھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنت حضرت ساجدین ہے یہ سنت حضرت سید ساجدین ہے حضرت سید ساجدین جو میں عرض کر رہا ہوں کیا ہے سنت حضرت سید ساجدین کہ یہ خطیب جب کھڑا ہوا اور یزید کے مدہ میں اس نے خطبہ پڑا یہی پہ روک لیا حضرت سید ساجدین نے اس کو ساکت ہو جا چھپ ہو جا اے خطیب ایوہ الخاطب خاموش چھپ ہو جا اور کیا فرمایا کہ تُو نے مخلوق کو رازی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا تُو نے گناہ کیا ہے تُو نے معصیت کی ہے تُو نے مخلوق کو رازی کرنے کے لیے خالق ناراض کر لیا ہے یہی مجلس ہے یزیدی مجلس اسی کو کہتے ہیں کونسی مجلس ہوتی ہے یزیدی مجلس اور یزیدی خطیب بھی وہی ہوتا ہے یزیدی خطیب اور یزیدی مجلس کونسی ہے جس میں مخلوق رازی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے وہ یزیدی مجلس ہے حسینی مجلس کونسی ہے حسینی مجلس وہ ہے جس میں مخلوق رازی ہو یا نہ ہو اللہ رازی ہو جائے یہ حسینی مجلس ہے یہ دینی مجلس ہے یہ علوی مجلس ہے یہ محمدی مجلس ہے یہ فاطمی مجلس ہے مخلوق رازی ہو یا نہ ہو اللہ رازی ہو جائے ہم ان محافل ملاد میں فرق نہیں پڑتا ملاد کی محفلیں ہو یا عزا کی محفلیں ہو دونوں میں مقصد ہمارا خدا کی رضا ہونا چاہیے ہمیں دین جو حکم دیتا ہے وہ یہ نہیں دیتا کہ آپ مخلوق کو خوش رکھو اور اللہ کو ناراض دین یہ حکم دیتا ہے مخلوق کی خدمت کرو رازی اللہ کو کرو خدمت مخلوق کی کرو ضروری نہیں کہ جن کے آپ خدمت کر رہے ہیں وہ آپ سے رازی بھی ہوں بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جن کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ رازی نہیں ہوتے سکول کے بچے کبھی بھی ٹیچر سے رازی نہیں ہوتے کتنا ہی اچھا کیوں نہ پڑھاتا بلکہ جو سب سے اچھا پڑھاتا ہے اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں بچے جو استاد بہت پابانو جو روز سبق سنتا ہو اس استاد کو پسند نہیں کرتے اس استاد کو بہت پسند کرتے جو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے تنخواہ لے کے چلا جاتا ہے منظم استاد کو پسند نہیں کرتے بچے حالانکہ وہ ان پر احسان کر رہا میں خود اپنا بتاتا ہوں سکول کا واقعہ کہ سکول میں ہمارے استاد بزرگوار تھے فدا ہم کو رحمت کرے وہ کلاس میں اکثر سنتے تھے درس اور مجھے کھڑا کر دیتے تھے درس سنو میں ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ عجیب استاد ہے اور کسی سے نہیں سنتا مجھ سے ہی سنتا ہے میں یہ سنتا تھا شاید مجھ سے دشمنی کر رہا ہے دشمنی کی وجہ سے دوسرے کسی بچے کے ساتھ اس کو دشمنی نہیں ہے میرے ساتھ اس کو دشمنی ہے اس وجہ سے کسی اور سے نہیں سنتا مجھ سے سنتا لیکن آج جب بات سمجھ میں آئی ہے اس استاد کے لئے دعا نکلتی ہے مو سے کیوں کہ وہ خدمت کر رہا تھا وہ کچھ سکھا رہا تھا لیکن اس کے سکھانے سے ہم خوش نہیں تھے اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں روایات میں بھی ہے تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں ہساتا ہے تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں سمجھاتا ہے اگر جو رولا کے سمجھائی تمہیں بشف رولاتا ہے تمہیں لیکن سمجھاتا ہے تمہیں ماں مارتی بھی ہے بچوں کو روتے بھی ہیں بچے اس لئے مارتی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے ہم درد ماں ہیں رولاتی ہے مارتی بھی ہے سمجھاتی ہے اس محفل ملاق میں جو آج آپ نے منعقد کی یہاں پر اس آبادی میں اگر ہم صاحب ملاد کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ ملاد مقبول ملاد ہے اگر ہم خود خوش ہو کے اٹھ کے چلے گئے لیکن یہ پتہ ہی نہ چلا کہ جس کے لئے جس کے نام پر جمع ہوئے تھے وہ خوش ہوا ہم سے یا نہیں ہوا پھر فائدہ نہیں رسول اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں عزیزان رسول کی ساری خوشیاں رسول کے اپنے تن کے لئے نہیں ہیں رسول اللہ کی ساری خوشیاں امت کی خوشیاں جس دن امت رسول اللہ کی سرخرو ہوئی اس دن رسول اللہ فشال ہے ہم سے جس دن امت رسول سرخرو نہ ہوئی اس دن رسول اللہ فشال نہیں ہے آج پاکستان میں جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے پاکستان کے مسلمانوں سے یہی مسلمان جو مل کے سب جشن و محفل مل منعقد کرتے ہیں ان مسلمانوں سے رسول اللہ راضی ہے ذکر رسول اللہ کا ہو لیکن امت رسول کے اندر تفرقہ ڈالے انسان دل دکھائے مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرے قطعن رسول اللہ راضی نہیں ہے اس وقت سے بہترین حدیہ و توفہ آج کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ اہد ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ امت رسول آپ اس میں بھائی بنی گی متحد ہوگی تفرقہ نہیں کرے گی ہر وہ آبادی رسول اللہ کی مورد رضا آبادی ہے جس آبادی کے اندر مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو میں نے سنا ہے وہ بہت خوشحالی ہے خوشی ہے اس بات کی سنا ہے کہ اس آبادی میں اس علاقے کے اندر تمام مسلمین آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ یہی خدا ون تبارک اللہ اس حالت کو باقی رکھے و برقرار رکھے اور ہمیشہ کے لیے اس خطے کے اور ہر خطے کے مسلمان آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں عزیز آل رسول اللہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت ہے عالمین کی رحمت جس علاقے میں آ جائے اس رحمت کا اثر پڑتا ہے اس علاقے پر ان لوگوں کے اوپر اس امت کے اوپر رحمت للعالمین مدینہ میں گئے مکہ میں آئے لیکن مکہ والوں نے باوجود اس کے کہ رسول اللہ رحمت تھے لیکن مکہ کے لوگ اس رحمت سے محروم رہے ابو جل محروم رہا ابو لہ محروم رہا رشتدار تھے یہ رسم اللہ کے بہت قریبی رشتدار تھے چچا تھے یہ رسم اللہ کے لیکن گھر کے اندر جو خدا نے رحمت اتاری تھی اس رحمت سے محروم تھے اور یہ رحمت مکہ سے چلی گئی مدینہ مدینہ میں یہودی بھی موجود تھے رہتے تھے نصارہ بھی موجود تھے اور اوسو خزرج بھی موجود تھے یہ رحمتِ خدا وہاں پر چلی گئی یہود و نصارہ پہلے سے انبیاء کے پیروکار تھے آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے نبی خاتم اور ان کے فضائل یہود و نصارہ منتظر تھے انتظار میں تھے کہ ہمارے نبی آنے والے لیکن یہ رحمت للعالمین جب مکہ مدینہ میں داخل ہوئے یہود جو مومنین تھے و نصارہ جو مومنین تھے یہ رحمتِ خدا سے محروم ہو گئے اور عوص اور خزرج بطپرست وہ رحمتِ خدا کے تابع ہو گئے مسلمانوں میں یہود و نصارہ آج تک متحد نہیں ہو سکے متفق نہیں ہو سکے صرف ایک چیز پر متفق ہے مسلمانوں کی دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف متفق ہے یہود و نصارہ لیکن باقی کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے ان کا مدینہ میں بطپرست تھے عوص و خزرج یہ تیار ہو گئے آپس میں بھائی بن گئے ان میں دشمنیاں تھی آپس میں عوص و خزرج جنگجو تھے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے قرآنِ مجید کی یہی آیات جو آپ کے خدمت میں پڑھی ہیں ان کا مضمون یہی ہے وَدْقُرُوا اِذْقُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یاد کرو تم اس منظر کو جب تم آپس میں دشمن تھے خدا نے تمہارے اندر الفت اور محبت ڈال دی یاد کرو اس زمانے کو یہ دشمن تھے دوست بن گئے دشمن تھے بھائی بن گئے دشمن تھے محب بن گئے دشمن تھے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور وہ قریب تھے ایک دوسرے کے لیکن دشمن ہو گئے اس لیے ان کے اہاں رحمت للعالمین کا نزول نہیں ہوا وہ رحمت للعالمین سے محروم رہے اور عوث و خزرج انصار الرسول بن گئے یہود دشمن الرسول بھائی کے یہود دندار تھے نصارہ دندار تھے تورا تو انجیل ان کے پاس تھی لیکن اس کے باوجود وہ محروم ہو گئے وہ دشمن الرسول کہلائے قرآن مجید نے لانت کی خدا نے لانت کی یہود و نصارہ پر صرف اس وجہ سے کہ رسول کے دشمن بن گیا اللہ کے پہلے سے ان کو تیار کیا گیا تھا رسول اللہ کے استقبال کے لیے رسول اللہ کو قبول کرنے کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے قرآن کو ماننے کے لیے ان کو بتایا گیا تھا ان کے اوپر محنت کی گئی تھی لیکن جب رسول اللہ تشریف لے گئے انہوں نے نہیں مانا یہ دشمن رسول تھے یہود ادوب بن گئے رسول اللہ کے اور جو بت پراز تھے وہ رسول اللہ کے انصار بن گئے انصار اور رسول مدینہ کے اندر دو طبقے رہتے تھے مہاجرین اور انصار مہاجرین وہ مسلمان تھے جو مکہ سے حجرت کر کے گئے تھے اور انصار وہ مسلمان تھے جو مدینہ کے اندر ہی تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ دیا بد چھوڑ دیا بد پرستی چھوڑ دی جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ انہوں نے اپنا لیا یہ انصار و رسول کہلائے یہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے عزیزان ہمارے لیے کہ یہود و نصارہ جو مومنین تھے وہ رحمتن لیل عالمین سے دور ہو گئے اور جو بد پرست تھے وہ انصار و رسول بن گئے یہ ان قوموں کے لیے عبرت کا مقام ہے جن کو خدا نے شرف ایمان دیا ہے جو مومنین کہلائے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی مسلمان جو امت رسول کہلاتے ہیں ملت رسول اللہ کہلاتے ہیں اپنے درمیان تفرقہ ڈالیں نفرت ڈالیں دوریاں اختیار کریں لڑائی و جھگڑا و نزا کریں اور رحمتن لیل عالمین ان کے اندر نہ آئیں اور رحمتن لیل عالمین اس قوم میں چلے جائیں جو اور طبقہ وہ مسلمانوں سے باہر ہو اور وہ انصار و رسول کہلائیں ہر نسل کے اندر انصار رسول ہونے چاہئے انصار و رسول کون ہیں جن کو رسول بھائی بنائیں وہ بھائی بن جائیں جن کو رسول اللہ کہیں دشمنیہ ختم کرو وہ دشمنیہ ختم کر دیں لیکن وہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ جو تورات بھی رکھتے ہیں وہ جو انجیل بھی رکھتے ہیں وہ جو انبیاء کے بھی پیروکار ہیں لیکن رسول اللہ کی بات نہیں مانتے یہ دشمن رسول ہو جائیں گے خدا کی بارگاہ اللہ تعالیٰ ناروں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ میارات کو دیکھ کر رسولوں کے امتیں بناتا ہے کون امت رسول بنیں گے وہ کون نہیں بنیں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہود نارے بہت لگاتے تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ نارے یہود لگاتے تھے رسول اللہ کے بارے میں بلکہ بدپرستوں کو یہ کہتے تھے کہ انقریب ہمارے رسول آنے والے ہیں وہ رسول جب آ جائیں پھر ہم تمہیں مزا چکھائیں گے مزا چکھائیں گے تمہیں بدپرستوں کو تانے دیتے تھے بدپرستوں پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے رسول آنے والے ہیں وہی رسول جب آ گئے بدپرستوں نے مان لیا یہود نے نہیں مانا نارے زیادہ لگاتے تھے یہود لیکن بھائی نہیں بنے کسی کے ساتھ اخوت کے رشتے میں منسلک نہیں ہوئے رحمت اللہ العالمین اس بستی میں جاتے ہیں اس معاشرے میں جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے اندر آپس میں اخوت ہو محبت ہو الفت ہو ورنہ رسول اللہ اعلان براد و اعلان دوری کریں گے کہ میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں جن کے اندر رشتہ برادری و اخوت نہیں یہ ایام ملاد رسول ایام وحدت مسلمین ہیں ایام اتحاد بین المسلمین ہیں ہم رسول اللہ کی ملاد منا کر بھی ملاد میں ایسا تذکرہ کریں جس سے خود مسلمانوں پر ہی حملہ ہو ٹھیک ہے ہر ایک ایک اپنا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ہے اپنے عقیدے کو رکھے اپنے پاس اور اس کو دوسرے پر نہ ٹھونسے مطالبہ بھی نہ کرے کہ تم میرے عقیدے کے مطابق عمل کرو جو جس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل کریں جو میرا عقیدہ ہے میں اپنے پاس رکھوں جو آپ کا عقیدہ وہ آپ اپنے پاس رکھیں جو چیزیں مشترک ہیں انہیں ایک ساتھ عمل کریں جو چیزیں میں مشترک نہیں اختلاف ہیں انہیں اپنے طور پر عمل کریں ایک دوسرے پر ٹھوسے نہیں ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں ایک دوسرے کی دل ازاری نہ کریں اس وقت پاکستان کے اندر یہ چرچہ زیادہ ہے کہ کچھ لوگ گستاخِ رسول ہیں کچھ حرمتِ رسول اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں احترام نہیں کرتے پاکستان کے اندر یہ میڈیا پر اور عام محافل میں یہ چرچہ زیادہ ہے جو لوگ نام رسول اللہ کا احترام سے نہیں لیتے گستاخی اور بے عدبی اور بے حرمتی کرتے ہیں مرتاد ہیں لیکن ان سے بڑے مرتاد وہ لوگ ہیں جو مقصدِ رسول کو فوت کرتے ہیں جو مقصدِ رسول کو ضائع کرتے ہیں مقصدِ رسول اللہ امت کے اندر اتحاد ہے امت کے اندر اتفاق ہے ہم نام رسول اللہ کا بڑی عزت سے لے لیکن مقصدِ رسول کو زبا کریں امتِ رسول میں تفرقہ ڈالیں نام رسول اللہ کا بڑی عزت سے لیں اور پھر ہم یہ کہیں گے ہم تو رسول اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں دوسرے گستاخی کرتے ہیں سب سے بڑا گستاخ امتِ رسول اللہ کے اندر وہ ہے جو مقصدِ رسول زائع کرتا ہے جو امت کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے جو امت بھائیوں کے اندر نفرت ڈالتا ہے میں وہی مثال تقرار کروں گا کہ اگر ایک گھر میں چاند بھائی رہتے ہوں اور ایک آدمی آئے چاپلوس ان بھائیوں کا نام بڑی عزت سے رہے شاہ صاحب خان صاحب چودری صاحب آگا صاحب فلان صاحب نام لے بڑے عزت سے لیکن بھائیوں کے اندر نفاق ڈالیں ایک بھائی کے کان بھرے دوسرے بھائی کے خلاف اس بھائی کے کان بھرے اس کے خلاف اس کو جا کر اس کو عزت سے بلائے لیکن بھائیوں کے اندر نفرت ڈال رہا ہے آپ کیا سمجھے گے اس شخص کو یہ آپ کا عزت کرنے والا ہے یہ احترام کرنے والا ہے یہ سب سے بڑا گستاخ ہے آپ کا کیونکہ یہ سگے بھائیوں کے اندر نفرت ڈال رہا ہے نام درست لیتا ہے لیکن کام غلط کرتا ہے دونوں گستاخ ہیں ایک وہ گستاخ ہے جو نام عزت سے نہیں لیتا بے احترامی سے نام لیتا ہے وہ بھی گستاخ ہے لیکن وہ جو نام عزت سے لیتا ہے لیکن امت رسول کو آپس میں لڑاتا ہے یہ بڑا گستاخ ہے یہ یہ بڑی بھی حرمتی کرنے والا ہے یہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے وہ شخص جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا نام غلط لیتا ہے شاید رسول اللہ اس کو معاف کر دیں کیونکہ مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کا بے عدوی سے نام لیتے تھے توہین کرتے تھے رسول اللہ کی بہت ساروں کو رسول اللہ نے خود معاف کر دیں لیکن جو رسول کی امت میں تفرقہ ڈالے اس کو رسول اللہ کبھی معاف نہیں کرتے یہ اتنا بڑا گستاخ ہے اتنا بڑا حرمت شکن ہے یہ شخص اس کو رسول اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں اس وقت ہم حدیعہ پیش کر سکتے ہیں بارگاہ رسالت میں جب ہمارے پاس ہو کوئی حدیعہ پیش کرنے کے لیے ہم ایک شیر لکھ کے آتے ہیں یہ حدیعہ عقیدت ہے بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت کے منتظر نہیں ہے رسول اللہ ہم اگر اپنا حدیعہ عقیدت نہ بھی ادھر بھیجا چونکہ حدیعہ عقیدت ہمارے کام آتا ہے رسول اللہ کی کام نہیں آتا جو حدیعہ عقیدت پیش کرتا ہے وہ خود ثواب ااصل کر رہا رسول اللہ کے کام جو چیز آتی ہے وہ حدیعہ وحدت ہے رسول اللہ کی خدمت میں حدیعہ وحدت پیش کریں جس سے امت رسول ایک ہو گئی جس سے امت رسول اللہ میں اتفاق و اتحاد ہو گیا اس سے رسول اللہ اس امت کے لیے دعا بھی کرے گے اور رسول کی دعا یقیناً مستجاب ہے اللہ تعالیٰ کوئی دعا اور سنے نہ سنے رسول اللہ کی دعا ضرور سنتا ہے آپ سنے انبیاء کی دعائیں پڑھیں قرآن مجید میں انبیاء نے کیا کیا دعائیں کی اپنی امتوں کے لیے عزیز آپ کے ہر ملک کے رہنے والے ہر شہر کے رہنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہر شہر کے رہنے والوں کی جس طرح ہماری ہر گھر کے اندر رہنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں گرہلو ذمہ داریاں اگر ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہو جس حیثیت سے رہتا ہو عورت ہو یا مرد باپ ہو یا بیٹا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ آئے صرف گھر میں کھائے اور موچ مر اڑے نکل جائے گھر سے باہر غیر ذمہ دار انسان ہیں یہ گھر کا کوئی اچھا رکن نہیں ہے فالتو ادوی ہے یہ بوجھ ہے اس گھر کے اوپر جو گھریلو ذمہ داریاں اپنے ذمہ نہیں لیتا ہر ایک ایک گھریلو ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ہم اگر ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں ایک بستی اور ایک آبادی کے اندر رہتے ہیں اس آبادی کے اندر رہنے کے ناتے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر ہم صرف کھائیں پیئیں اس آبادی میں رہیں اپنا کاروبار کریں اپنی فصلیں ہوگائیں کٹیں اور کھائیں پیئیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں لیکن اس آبادی کے اندر رہنے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ادار نہ کریں ہم نے رسول اللہ کو راضی نہیں کیا رسول اللہ کا فرما نے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر کے سوالوں میں سے یہی ہے جب جائیں گے ہم قبر میں پہلے دن تو جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے وہ یہی سوالوں گے کہ جو ذمہ داریاں تھی تمہاری وہ ادا کی یا نہیں کی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر رہنے کے حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں عمومن بعض جوان گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں جن سے ماں باپ بہت ناراض ہوتے ہیں کیوں ناراض ہیں اس لیے کہ یہ جوان گھر کی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں کرتا گھر کا کوئی کام کرتا ہی نہیں فصل تیار ہوتی ہے اس وقت کٹنے کے لیے نہیں آتا فصل بونے کے وقت نہیں آتا اور کھیتی باری کا کام ہے وہ نہیں کرتا گرہلو کام ہے وہ نہیں کرتا کوئی خریدنا ہے وہ نہیں کرتا کوئی بیچنا ہے وہ نہیں کرتا کسی کو اسپطال لے جانا ہے وہ نہیں کم کرتا کسی کا حال پوچھنا ہے یہ کام نہیں کرتا صرف آتا ہے رات کو آگے کھاتا ہے سو جاتا ہے سو بوٹ کے پھر نکل جاتا ہے ہیں ایسے جوان آج کل ان کی تعداد زیادہ ہے دن بر کسی چوک میں بیٹھے رہیں گے کسی پڑ پہ بیٹھے رہیں گے کسی تھڑے پہ بیٹھے رہیں گے اللہ لے تلالے کرتے رہیں گے دن بر شام کو آگے پھر کار میں کھانا کھانے آ جاتے ہیں کیا والدین راضی ہوتے ہیں ایسے جوانوں سے بد دعا دیتے ہیں والدین ان جوانوں کو نفرین کرتے ہیں والدین ان جوانوں کو کیونکہ ذمہ دار نہیں ہے اس کی ماں سے پوچھیں کبھی کبھی ماں تنگ آگے اس کو کہتے ہیں کہ تُو مر گیا ہوتا تو بہتر تھا تُو پیدا ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا باپ ماں کو کہتا ہے کہ یہ کیا تُو نے جنا ہے تانہ دیتا ہے ماں کو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو کہتی ہے جس کا باپ ایسا اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کو ماں باپ تانے دیتے ہیں ایسے نکمے بیٹے کے اوپر ماں بھی کہتی ہے کہ یہ نکمہ باپ کی وجہ سے نکمہ ہے باپ ماں کو کہتا ہے کہ یہ تیری وجہ سے نکمہ ہے دیکھیں یہ نکمہ بیٹا ماں باپ میں بھی جھگڑا ڈال رہا ہے اگر یہ سلط جائے ذمہ دار بن جائے باپ کہتا ہے دیکھا یہ مجھ بگیا ہے وہ ماں کہتی ہے نہیں نانکے بگیا ہے اگر یہ شریف ہو کام کرے ذمہ دار ہو پھر دونوں کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ماں کہتی ہے میری وجہ سے ہے باپ کہتا ہے میری وجہ سے لیکن اگر نکمہ ہو دونوں اعلان کرتے ہیں ہمارا نہیں یہی حال عزیزان جس طرح گھر کے اندر نکمہ ہونے کا یہ نتیجے ہیں ذمہ دار ہونے کا نتیجے ہیں معاشرے کے اندر بستی کے اندر آبادی کے اندر اس قوم کے اندر جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اگر ذمہ دارانہ زندگی بسر نہ کریں تو کوئی بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج سگی ماہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر نکمہ ہو تو جن کو ہم ابھی تذکرے کرتے ہیں آئمہ کے تذکرے کرتے ہیں امیر المومنین کے تذکرے کرتے ہیں حسین علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں رسول اللہ و آل رسول کے تذکرے کرتے ہیں خود آل رسول کہیں گے یہ نکمیں ہمارے نہیں ہیں ہمیں نکمیں نہیں چاہئے ہیں ہم کیا کریں نکموں کو علی علیہ السلام کے ساتھ اتنے نکمیں بیٹھے ہوئے تھے اور نحج البلاغہ میں خطبہ ہے پورا امیر المومنین کا دعا کی اللہ تعالیٰ سے امیر المومنین نے خدایا ان نکموں سے میری جان چھوڑا انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے نکمیں نہیں چاہئے ہیں ہمارے کو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے پرورد کہنا یہ بنی اسرائیل نکمیں ہیں مجھے نہیں چاہئے یہ انہیں مجھ سے لے لے مجھے یہ نحج البلاغہ میں پڑھیں یہ نہیں سناتے خطیبہ میں کیونکہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور خطیبوں کا بھی مقصد ہمیں راضی کرنا ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنا اس لئے ایسی باتیں نہیں سناتے شاید آپ کو عجیب بھی لگ رہی ہوں گی تھوڑی سے معلوم نہیں اس سے پہلے ایسی سنی ہے یا نہیں سنی عرج نہیں ہے یہ بھی ٹیسٹ کر لیں نکمی قومیں آئمہ کو نہیں چاہئے عزیزان امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم قد ملیلتوہم و ملونی وسائمتوہم وسائمونی خیپروردگارہ ان نکموں نے مجھے تھکا دیا ہے میں نے ان کو تھکا دیا میں ان سے تھکے ہوں یہ مجھ سے تھکے ہیں انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے یہ نہیں کہا دشمنوں کے بارے میں نہیں کہا امیر المومنین یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ دشمنوں کو مجھ سے کیسے دے دیئے مجھے دشمنوں سے چھڑا دشمنوں کو مجھ سے چھڑا نہ امیر المومنین اس کے عرضو مند ہوتے تھے کہ کوئی آئے پہلوان میرے چنگل میں آئے میرے اختیار میں آئے پہلوانوں کو نہیں چھوڑتے تھے جنگجووں کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو کہا یہ نہیں چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے یہ جو تُو نے دے دیئے ہیں یہ نہیں چاہیے مجھے میں ان کا امام نہیں ہوں یہ سست ہیں یہ نکمیں ہیں مولانا روم نے امیر المومنی کی اس خطبے کا ترجمہ اپنے شیر میں کیا ہے بہت خوبصورت شیر میں ترجمہ کر کے یہ کہا کہ کہ میں بیزار ہوں تھک گیا ہوں ان سست اناثر لوگوں سے مجھے کون چاہیے امیر المومنی کا مولانا روم کا کہنا ہے کہ امیر المومنی کا یہ پرمانا ہے کہ مجھے کون چاہیے مجھے شیر خدا چاہیے مجھے رسلم جیسے چاہیے وہ تمثیل ہے ایک مثالی شخصیت بتائیں زنہم رہان سست اناثر دلم گریف شیر خدا اور رستو میں دستانم عرضو امیر المومنی کی عرضو تھی ایک جنگ کے موقع پر امیر المومنی نے ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو اور اپنے سپاہ کو اور اپنے پیروکاروں کو تیار کیا وہ تیار نہیں ہوتے تھے سردیوں میں امیر المومنی کہتے تیار یہ نیچو بلاگا کہ خطبے ہیں پڑھ لیں جا کر حضرتوں نے کہتے اٹھو تیاری کرو جنگ کی یہ کہتے تھے سردی ہے سردی میں تو جنگ نہیں لڑی جاتی تھوڑا موسم بہتر ہونے دیں پھر انتظار کرتے جب گرمی ہوتی کہتے اب اٹھو کہتے ہیں اب سخت گرمی میں کون لڑ سکتا ہے موسم بہت سخت ہے تھوڑا موتدل ہونے دیں بہار کے دنوں میں امیر المومنی کہتے اٹھو کہتے ہیں اب تو فصل کٹنے کم بونے کا دین ہے اب کدھر ہم جائیں لڑنے کے لیے پیچھے فصلوں کا کھیتوں کا کیا ہوگا پھر خزاں کے موسم میں امیر المومنی کہتے ہیں اٹھو اب جنگ کریں جا کر وہ کہتے تھے اب یہ گھروں میں کوئی نہیں ہے ہمارے ہم چلے جائیں گے عورتیں پیچھے ہماری بچے یا اکیلی رہ جائیں گے ہر موسم کے لیے ایک بہانہ تھا اصل کیا چیز تھی اصل وہ چیز تھی جو بنی اسرائیل کے اندر تھی جو خصوصیت بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا گائے زبا کرو انہیں تیار ہوئے گائے زبا کرنے کے لیے ٹالمٹول سے کام لیتے تھے کبھی کہتے تھے موسیٰ اب یہ خدا سے یہ پوچھ کر رہا ہو یہ گائے کیسے ہونی چاہیے اس کی دم کتنی ہونی چاہیے سائز کتنا ہونی چاہیے سینگ کتنا ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسے ہونی چاہیے وہ مذکر ہونی چاہیے مہنس ہونی چاہیے یہ ساری باتیں ٹالمٹول ٹالمٹول کر کر کے تاکہ موسیٰ بھول جائے چکر دیں ایسے موسیٰ کو بھولی جائے کہ گائے زبا کرنے آیا تھا یہی حالت امیر الممنی کے پیروکاروں کی تھی سست لوگ ٹالمٹول کرنے والے لوگ اس وجہ سے ان نکموں سے امیر الممنی نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ نکمیں میں کیا کروں ان کو اب نکمیں جتنا کہیں علی مولا مولا بھی تو کہے کہ تم میرے شیعہ ہو مولا بھی تو کہے کہ تم میرے پیروکار ہو کیا کروں میں ان تمہارے جازے نکموں کو لے کر میں کیا کروں تمہارے مدد سے ایک خطبے میں امیر الممنی نے کہا کہ تمہارے ذریعے سے میں حق قائم نہیں کر سکتا تمہارے ذریعے سے عدالت برپا نہیں کر سکتا تم اتنے سست ہو بلکہ ایک خطبے میں حضرت نے فرمایا شاید بیس کے قریب خطبے ہیں اپنے پیروکاروں کی مضمت میں بیس کے قریب خطبے ہیں ایک خطبے میں امیر الممنی نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں دس اپنے دس ساتھی دے کر امیر شام کا ایک ساتھی لے لوں یعنی ان کا ایک لے لوں اپنے دس دے دوں کہ تم ان کے ایک کے برابر تم دس ان کے ایک کے برابر نہیں ہو کیوں نکمے اور سست ہو تم ایک اور خطبے میں فرمایا کہ تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے میری بدنامی کا سبب بنی ہو کیونسی بدنامی فرمایا کہ قریش بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ابی طالب کا بیٹا ہے تو بہت بہادر ہے لیکن جنگ کے اصول نہیں جانتا جنگ لڑنا نہیں جانتا حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تم جیسے سفاہ ہو تم جیسے پیروکار جس کے پاس ہو وہ ایسے ہی ہوگا اس کو لوگ بدنامی کرے ایک اور خطبے میں فرمایا کہ تمہاری مثال اس پھٹے ہوئے کپڑی کی طرح ہے کہ جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے یہ تشبیہات ہیں جو امیر المومنین نے نیشبالاغمی اپنے پیروکاروں کے بارے میں دی ایک خطبے میں فرمایا کہ تم ریورد کی طرح ہو ایسے ریورد کی طرح جس کو ایک طرف سے جمع کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے ریورد کی یہ آلت ہوتی ہے نہیں بیڑ بکریوں کا ریورد بکھر جاتا ہے کہ ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے اس قدر غمزدہ باتیں امیر المومنین کی رونا آ جاتا ہے اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ امیر المومنین زیادہ مظلوم ہیں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم ہیں امیر المومنین کہ تمہیں اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتے ہو جو کام کہتا ہوں وہ کرتے نہیں ہو مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہو علی مولا کہنے کے لئے بات میرے کوئی مانتے نہیں ہو ایسے نکموں کو نہیں لیتے آئمہ قبول نہیں کرتے یہ ساری مثالیں اس لئے دی انبیاء کی اور آئمہ کی کہ نہیں چاہیے ان کو نکم ہی کہوں ان کو کوئی ووٹ تھوڑے لینے آپ آئمہ کو سیاستدان نہ سمجھیں سیاستدانوں کو جیسا عدمی ہو فاسق ہو فاجر ہو یہ ہو وہ جو بھی ہو چور ڈھکے تو صرف ووٹ ان کو دیتا ہو وہ کہتے ہیں کہ بہترین ہیں یہ ہمارا ہے آئمہ کو ووٹ نہیں لینے سیاستدان نہیں ہے آئمہ کہ جیسا تیسا ہو اس سے سروکار نہیں ہے بس ووٹ ہمارا ہونا چاہیے آئمہ معصومین کو ذمہ دار لوگ چاہیے اگر غیر ذمہ دار ہیں نہیں چاہیے وہ آئمہ کو ذمہ دار چاہیے رسول اللہ کو ذمہ دار قوم چاہیے ذمہ دار جس کو پتہ ہو میری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو معلوم ہو میری کیا ذمہ داریاں وہ علماء جو احساس ذمہ داری نہیں کرتے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اگرچہ دین پڑے ہوئے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ ذمہ دار نہیں ہے رسول اللہ خود ایک ذمہ دار انسان ہے امہ اتحار ذمہ دار ہستیاں ہیں اور پیروکار بھی ذمہ دار ہی دیکھنا چاہتے ہیں ذمہ دار احساس ذمہ داری کرنے والے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے ہر عنوان سے ایک ذمہ داری ہے دیکھیں آپ اگر مرد ہیں مرد ہونے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر عورت ہے کوئی عورت ہونے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں شوہر ہے شوہر ہونے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں مرد ہونے کی لئے موچ کافی نہیں ہے مرد ہونے کی لئے ذمہ داریاں بھی چاہیے صاحب گھر کا مرد ہو موجود اور اس کی عورت ملازمت کرتی ہو جا کر اس کی عورت پیسے کماتی ہو جا کر گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے یہ مرد ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے ذمہ داریوں کا ہر ناتے سے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ استاد ہیں آپ کے ذمہ داری ہے اگر آپ شاگرد ہیں آپ کے ذمہ داری ہے اگر آپ بڑے ہیں تو بھی ایک ذمہ داری ہے چھوٹے ہیں تو بھی ایک ذمہ داری ہے یعنی جتنے آپ کے عنوان ہیں جتنے رشتے ہیں جتنے پہلو ہیں وہ سب اس حوالے سے آپ کے ذمہ داری بنتی ہے ان ذمہ داریوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے اسی طرح مسلمان ہونے اور امت رسول ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور رسول اللہ کو غیر ذمہ دار امت نہیں چاہیے ان سے براعت کا اعلان کرتے ہیں میں تم سے بری ہوں بری ہوں جو تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں جو تم کہتے ہو میں اس سے بھی بری ہوں اگر ہم چاہیں کہ ہماری باتیں رسول اللہ پسند کریں قبول کریں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داریوں بنتی ہیں کہ علاقے میں رہنے کے حوالے سے مسلمان ہونے کے ناتے مومن ہونے کے ناتے ہماری کیا ذمہ داریوں بنتی ہیں اپنے علاقے جتنا آپ کا دائرہ محدود ہے جس کا دائرہ وسیع ہے اس کی ذمہ داری ہیں اتنی وسیع فارسی زبان والے محاورہ ذرب المصل بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ وہاں برف پڑتی ہے برفانی علاقہ ہے چھتوں پہ برف پڑتی ہے پھر جب بہت رت جاتی ہے ڈیر لگ جاتے ہیں تو پھر وہ چھتوں سے اتارنی پڑتی ہے برف ان کو یا آپ آسودہ ہیں سوالے سے کہ برف نہیں پڑتی چھتوں سے بھی نہیں اتارنی پڑتی ان کو اتارنی پڑتی ہے وہ ان کا محاورہ ہے جس کی چھت زیادہ اس کی برف بھی زیادہ یعنی جتنا بڑا چھت تک ہوگا اتنی زیادہ برف بھی پڑے گی اتنی زیادہ اتارنی بھی پڑے گی یہی محاورہ اس کو آپ کسی اور محاورہ سے یہاں بیان کر لیں عزیزان جتنا جس کا دائرہ عمل زیادہ ہے اتنی اس کی زمدالیہ بھی زیادہ جتنا جس کا حلکہ ارتباط زیادہ ہے جتنا دائرہ رابطہ زیادہ اتنی اس کی زمدالیہ بھی زیادہ اگر آپ کو دس آدمی جانتے ہیں تو آپ دس آدمیوں کے حد تک ذمہ دار ہیں اگر آپ کو بیس آدمی جانتے ہیں آپ بیس آدمیوں کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کو سو آدمی جانتے ہیں آپ سو آدمیوں کے مقابلے میں ذمہ دار ہیں بعض صرف خوش ہوتے ہیں ہمارے رابطے اس شہر میں بھی ہیں اس شہر میں بھی ہیں اتنے بڑے رابطے ہیں ہمارے اتنے بڑے رابطوں میں کیا کیا ذمہ داریاں ادا کی ہیں صرف ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں صرف ٹیلی فون نمبر لکھ لینا کافی ہے اب اس رابطے کی ذمہ داریاں بھی ہیں اگر ایک آدمی آپ سے آشنا ہو گیا ہے اگر ایک کلومیٹر اس کے ساتھ سفر کیا ہے ہم سفر ہونے کی ذمہ داریاں ہیں گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھ گئے وہ شیشے سے باہر دیکھ رہے ہیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں سفر کرنے کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کیا ہم سفر کے ساتھ ہمیں کہا گیا نماز جماعت پڑھو مسجد ہو نماز جماعت پڑھو اس سے پوچھو آپ اس کو کچھ بتاؤ اس کے بارے میں آپ کی ذمہ داریاں آپ کے مطالق اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہو گیا ہے آپ کی ذمہ داریاں اس کو پوچھنے جاؤ اگر آپ نہیں پوچھنے گئے آپ ذمہ دار انسان نہیں امام حفتم حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے تعرف کروایا کہ انا من شیعہ دیکھو میں آپ کا شیعہ ہوں اور فلان علاقے سے آیا ہوں اور بہت بڑی تعداد شیعوں کی آپ کی وہاں موجود ہے امام علیہ السلام نے کہا اچھا ہمارے شیعہ ہیں ہمیں خبر نہیں تھی اپنے شیعہ ہمارے بستی میں رہتے ہیں کہنا حضور بہت شیعہ رہتے ہیں بڑے نام لےوا بڑے محب بڑے خلا حضرت نے ایک کے کر کے پوچھنا کہا ہمارے شیعہ ہیں کہا اچھا یہ بتاؤ یہ ہمارے شیعہ یہ یہ کام کرتے ہیں یہ ایک دوسرے جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پوچھنے جاتے ہیں کہا نہیں ٹائم نہیں ہوتا مصروف شیعہ ہیں پھر امام نے قال کہ جب ایک دوسرے کی ضرورت پڑتے ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں کہا نہیں تو قرض ورز نہیں دیتے ہیں لیکن ہیں شیعہ آپ کے امام نے قرمائے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاتے ہیں کہاں نا یہ کام نہیں کرتے ٹائم نہیں ہوں ان کے پاس ساری جو امام پوچھتے گئے وہ نفی کرتا رہا کہ یہ نہیں ہے صفات ان کے اندر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کئی کے شیعہ ہیں ہمارے کون ان کو شیعہ کہتے ہیں ہمارا کس نے کہا یہ شیعہ ہیں ہمارے ہمارے شیعہ یہ نہیں ہوتے ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کی ایک دوسرے کے متعلق ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر ذمہ داریاں ادا کرتے ہو ہم شیعہ ہیں کیوں کہ ہم خدا کی طرف سے تمہارے امام ہیں ذمہ دار امام ہیں ہم غیر ذمہ دار امام نہیں تمہیں ہماری ذمہ دار امت بننا پڑے گا ہم ذمہ دار امت بنیں اس وقت ہمارا غیبت کا زمانہ غیبت قبرہ کا زمانہ ہے ہم امام کے زیارت سے محروم ہیں کیوں محروم ہیں اپنے تنہیں سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے امام آخر کیا مشکل ہے آ جائیں نا امام ہم تو موجود ہیں آ جائیں امام ہم ماننے والے بھی ہیں لیکن وہ امام ہیں امام ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے خدا کو پتا ہے کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں تنہا کربلا میں مارے گئے کہاں تھے اس وقت کے مسلمان شیعہ کہاں تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں صرف بہتر شیعہ تھے یا اور بھی تھے آپ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے صرف بہتر تھے یا اور بھی تھے اور بھی تھے کتنے تھے کم از کم بہتر ہزار سے زیادہ تھے بہتر ہزار سے زیادہ تھے یہ کہاں تھے یہ کون سے شیعہ تھے یہ غیر ذمہ دار شیعہ تھے شیعہ اگر مسلمان اگر غیر ذمہ دار ہو جائے اپنی امام کی شہادت کا سبب بنتا ہے امام موسیٰ قاظم چودہ سال جیل میں رہے کہاں تھے مسلمان کہاں تھے شیعہ کیوں احساس ذمہ داری نہیں کیا یہ ظلم ہوتا ہے عزیزان اگر انسان ذمہ دار نہ ہو غیر ذمہ دار مسلمان دین کو نہیں چاہیے اللہ کو نہیں چاہیے رسول اللہ کو غیر ذمہ دار پیروکار نہیں چاہیے آئمہ کو غیر ذمہ دار شیعہ نہیں چاہیے ذمہ دار چاہیے اس ذمہ داری کا ہمیں علم ہونا چاہیے میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں قرآن صرف ام نے قرآن سیکھا ہوا نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے ایک مولانا رکھ لیتے ہیں جو کوئی مر جائے تو وہ آ کر ختم پڑھ دیتا ہے اس کا قرآن ہم نے سمجھا مردوں کے لیے ہیں قبرستانوں کے لیے قرآن زندوں کے لیے زندوں کے لیے صرف ثواب پہنچانے کے لیے نہیں ہے ہمیں انسان بنانے کے لیے ہیں قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں قرآن ہمیں اپنی ذمہ داریاں بتا رہے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی ہر عمد کو کیوں امام شاہیے تاکہ امام ان کو ان کی ذمہ داریاں بتاتا رہے کہ یہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں کسی جگہ اگر لیبر لگاتے ہیں ان کے اوپر سپروائزر لگاتے ہیں فورمین ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ تو ہماری ذمہ داریاں متعدد ذمہ داریاں ہماری انفرادی ذمہ داریاں گریلو ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریاں معاشرتی ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں تعلیمی ذمہ داریاں یہ سب ذمہ داریاں ہیں ہماری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مجلس میں شرکت کر کے مسلمان ہو گئے دو داقت کے نماز پڑھ کے مسلمان ہو گئے چوند باتیں کر کے سن سنا کہ مسلمان ہو گئے یوں نہیں ہے حقیقت ہمیں چوبیس گھنٹے وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے بیان کی ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے ان کو ادا کرنے کا نام مسلمانی ہے ہم اتنے مسلمان ہیں جتنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جتنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے اتنے مسلمان نہیں ہیں اور آئمہ برعات کا اعلان کریں گے جس طرح ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہم جائیں گے اور آئمہ بڑے خوش ہوں گے ووٹر آگئے ہمارے اور اللہ سے کہیں گے کہ یہ اگرچہ گناہکار ہیں لیکن ان کو جانے دو پاس کر دو جنت جانے دو چونکہ ووٹر ہیں اپنے آئمہ کو ووٹر نہیں چاہیے آئمہ کو پیروکار چاہیے ذمہ دار لوگ چاہیے لہٰذا اگر فرشتوں نے پہلے تو فرشتے بھول چک کرتے ہی نہیں ہیں اگر فرشتے کسی غیر ذمہ دار کو جنت کی طرف لے کے بھی جا رہے ہوں گے آئمہ آکے روک دیں گے کہ ان کو روک تو اس کو واپس کرو یہ یہ جنت کے قابل نہیں ہے اس کے لئے اللہ چھکانہ بنا ہوا ہے یہ نہیں ہے ہم میں سے جو غیر ذمہ دار ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں کتنی روایات ہیں معصومین کی طرف سے ایسے کہ جو غیر ذمہ دار ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں شیعہ انہیں کا معنی ہی ذمہ دار ہونا ہے شیعہ انہیں کا معنی لغوی معنی شیعہ کا ذمہ دار ہونا ہے شیعہ یعنی ذمہ دار ایک اہم ترین ذمہ داری جو آج کی مناسبت سے ہے آج کے دن کی مناسبت سے اور انعیام کی مناسبت سے جس کے لئے میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کے اوپر تاقید رسول اللہ ہوا سیرتِ آئمہِ اطحار ہے وہ ہے عزیزان وحدت وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو ہم نے کیا کیا اللہ کی رسی کے ساتھ قسائیوں والا کام کیا ہے ٹوکے لے کر آگئے جس طرح ہوتا ہے نا کہ شملات ہوتی ہے کسی جگہ درخت ہے گورمنٹ کا درخت ہے کلاریاں ٹوکے لے کر آ جاتے ہیں ایک ایک شاخ کٹ کے لے جاتے ہیں ہم نے اللہ کی رسی کو شملات سمجھ کر کٹ کٹ کے کسی نے اپنی مسجد میں لے گیا ایک اپنی امام برگاہ میں لے گیا دوسرے اپنے عبادت گھاہ میں لے گیا تیسرے اپنی مجلس میں لے گیا اللہ کی رسی کٹ کٹ کے ٹکڑے کر لیے اور ٹکڑے اپنی مسجدوں میں لے گئے اپنے حلقوں میں لے گئے اور سمجھ گئے ہم نے اللہ کی رسی لے گیا یہ اللہ کی رسی بھی ظلم کیا ہے اللہ کی رسی کو کٹ کر اپنے گھر نہیں لانا اپنے گھر سے نکل کر اللہ کی رسی کو جا کر تھامنا ہے سب مل کر تھامنا ہے فرمیان سب نے مل کر تھا منا ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اناج کا فضلہ بناتے رہی اناج ہو گائیں بوریاں بھر بھر کے پھر ان کو کھائیں اور نالیاں بھریں پھر رہ جا کر ذمہ دار بنایا بہنس نہیں بنایا انسان بنایا گائی نہیں بنایا انسان بنایا مویشی نہیں بنایا انسان بنایا جگالی کرنے والا نہیں بنایا انسان بنایا ہے انسان بنایا یعنی ذمہ دار بنایا جانور دیکھیں کتنی ذمہ داری اپنی ادا کرتا ہے بینس ذمہ دار ترین جانور ہے وہ جتنا اناج کھاتی ہے اتنا دودھ دے دیتی ہے ہر جانور ذمہ دار ہے کتے کو آپ روٹی ڈالتے ہیں وہ آپ کے نگہ بانی کرتا ہے ہم سب سے زیادہ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں سب سے زیادہ کھاتے ہیں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ کی لیتے ہیں سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں ذمہ داری کونسی چیز ہوتی ہے ذمہ دار بنی بہت ساری ذمہ داریاں میں اگر ایک کا نام لے رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں کو سمجھیں تعلیم کا مطلب انسان کو ذمہ داریاں سمجھانا تعلیم کا مطلب اور چیزیں نہیں ہیں جو اس ملک کے اندر ہو گئے ہیں تعلیم باصل کریں جاب باصل کرنے کے لیے نہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذمہ داریاں سکھنا معلم ذمہ داریاں سکھانے والا ہے متعلم ذمہ داریاں سکھنے والا مسلمان ذمہ دار انسان یہ سب ذمہ داروں کے معنی میں آتی ہیں یہ چیزیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کا میں نام لے رہا ہوں ان ہزاروں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناتے مومن ہونے کے ناتے رسول کی امت ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر تھاملو سب مل کر تھاملو اللہ کی رسی دین ہے عزیزان ہم ایک ٹولا بن کر ادھر فرقہ بن کے اللہ کی رسی تھاملیں ایک فرقہ ادھر بن کر اللہ کی رسی تھاملیں ایک گروہ ادھر مل کر اللہ کی رسی تھاملیں تو یہ تو اللہ کی رسی کو ٹکڑے کر دیئے سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو اللہ کی رسی یعنی دین اللہ کی رسے یعنی رسول اللہ اللہ کی رسے یعنی اہل البیت اللہ کی رسے یعنی قرآن ان فرائض کو سمجھو یہ ہماری ذمہ داریاں اس علاقے کے اندر ہر خط ایک کیونکہ اس علاقے میں آپ ہیں میں اس لیے مثال دے رہا ہوں اس علاقے میں جہاں آپ آباد ہیں آپ کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اندر وحدت و اتحاد برقرار رکھنا تفرقہ ختم کرنا دشمنیاں ختم کرنا اگر آپ کسی ایک فیملی میں رہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس فیملی کے اندر جگڑا ہے دو بھائی آپس میں نہیں بولتے انہوں میں سلو کرائیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کہنے میرا کیا وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں مجھے تو ان سے میں اپنی گھر میں صحیح رہ رہا ہوں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پڑوس میں دو مومن ناراض تھے انہوں میں سلو کیوں نہیں کرائیں آپ کہنے میرا ان سے ربط کوئی نہیں تھا کوئی ربط نہیں تھا تو پھر گھر اٹھاتے اپنا ان کے گھر سے دور کہیں جا کر آباد ہو جائیں ورنہ ان کے گھر کے قریب رہنا ہے آپ کو ان میں سلو کرانی ہوگی اپنی ذمہ داری کا احساس کرانا ہوگا دو دوست ناراض ہیں ان میں سلو کراؤں کہیں بھی ناچاکی آپ کے ارد گرد ہیں آپ جو مداخلت کرو جا کر ان کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ اور بیچ میں وساطت کر کے مسئلہ حل کرو آپ یہ ذمہ داری ہے ہماری مسلمان ہونی کی لا تعلق نہیں رہ سکتے ہم اس عبادی سے جس عبادی کے اندر رہ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ دین نہیں ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے لیکن میری قبر میں مجھ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ کی قبر میں آپ سے میرے بارے میں سوال ہوگا جانا اپنی اپنی قبر میں ہے لیکن سوال اپنی قبر میں دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ پڑوسی کے بارے میں کیا کیا حتیٰ قدیثِ قدسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یا قیامت میں خدا بعض لوگوں سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے تاچک کرے گا اللہ کیسے بیمار ہوتا ہے اللہ تو بیمار نہیں ہوتا خدا کا جواب آئے گا وہ جو میرا بندہ بیمار تھا تو اسے دیکھنے نہیں آیا اگر تو اسے دیکھنے آتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے دیکھنے آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں قرض لینے آیا تھا تو انہیں کیوں نہیں دیا اللہ تو غنی عن العالمین اللہ کو قرض کی کہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا وہ میرا بندہ جو تجھ سے قرض مانگنے آیا تھا تو انہیں نہیں دیا اگر تو اسے قرض دے دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے قرض دے رہا ہے عزیز آلام انسان ہے انسان انسانی زندگی بسر کرنا انسانی زندگی اسی صورت میں بسر ہوتی ہے جب آپس میں انسانی رابطیں ہوں آپس میں حیوانی رابطیں نہ ہوں اللہ نے ہمیں سینگ نہیں دیے جانوروں کو سینگ دیے ہمیں سینگ نہیں دیے انسان بنایا ہے عقل دیے سینگ کی جگہ سینگ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں عقل جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑیں یہ ٹوٹے ہوئے رابطے جوڑیں ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑیں صلح رحمی کریں کہ تیرہمی حرام ہے غلط ہے ممنوع ہے یہ تفہے اگر ہم بارگاہ رسالت میں پیش کریں رسول اللہ ہم سے راضی ہوں گے ورنہ میں دو ناتیں پڑھ دوں دو تقریریں کر دوں دو چھٹکے لے لگا دوں دو ٹوٹکے لگا دوں آپ بھی داد دے دیں آپ مجھے راضی کر دیں میں آپ کو راضی کر دوں چونکہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ میں یہاں پر ایک چھٹکا ماروں آپ بھی واہ واہ کر دیں میں واہ واہ پر راضی آپ اس ٹوٹ لطیفہ میں لطیفہ سنو ہوں آپ ہنس پڑھیں آپ لطیفہ پر راضی میں آپ کی ہنسی پر راضی خب ملا کیا اس مجلس سے کیا لے کر گئے آپ آپ کہیں لطیفہ میں کیا لے کر گیا ہنسی میں کوئی مومنین نہیں بڑی زبردست مجلس تھی کیسی تھی کیا تھا اس میں وہ واہ واہ ہوئی خب اس واہ واہ سے کیا کرو گے یہ واہ واہ تمہیں دنیا میں کام آئی گی یہ واوا تمہیں آخرت میں کام آئے گی یہ واوا بہشت میں کام آئے گی اس واوا سے تمہاری انفرادی مشکل حال ہوئی اس واوا سے تمہاری کون سی مشکل حال ہوئی ہم نے ایک گھنٹہ لیا ایک دوسرے کا میں نے آپ کا لیا آپ نے میرا لیا اس ایک گھنٹے میں کیا کیا ایک دوسرے کے لیے کیا مشکل ایک دوسرے کی حل کیا اگر ذمہ دار ہوں میں تو میں اس ایک گھنٹے میں کوشش کروں کوئی مشکل آپ کی حل کریں آپ بھی اگر ذمہ دار ہیں تو کوشش کریں کوئی مشکل اپنی حل کریں نہ کہ میں لطیفے سنا ہوں آپ نارے مارے ہوں آپ واہ واہ کریں نہ میرے لطیفے آپ کی کسی کام آتے ہیں نہ آپ کی واہ واہ میرے کسی کام آتے ہیں جسرہ امیر الممنین گئے اس علاقے میں لوگوں نے دھمار ڈالی عزت نے فرمایا کہ تمہاری اچھل کود میرے کسی کام نہیں آتی تمہارے بھی کسی کام نہیں آتی ایسا کام کرو تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو تمہیں بھی فائدہ ہو کیا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں یاد دلائیں خدا ون نے فرمایا انبیاء کو کہ آپ تذکر دیں فذکر اے نبی یاد دہانی کرو کس چیز کی ذمہ داریوں کے یاد دہانی کرو چونکہ یہ لوگ آپ اس کے روز مرہ کے مسائل اناج کے مسئلے غلے کے مسئلے کبھی چینی نہیں مل رہی ہوتی کبھی پتی نہیں مل رہی ہوتی کبھی آٹا نہیں ملنا ہوتا کبھی گیس نہیں ہوتی کبھی بجلی نہیں ہوتی کبھی بل نہیں ان کے دے سکتے ان مشکلات کی وجہ سے ذمہ داریاں بھولی جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ بوجھ ہے معیشت کا مہنگائی کا ان کو بار بار ذمہ داریاں بھی بتاتے رہو کہ کہیں آٹا تلاش کرتے کرتے ساری عمر نہ گما دینا ذمہ داریوں کا بھی خیار رکھنا ہمیں اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا خود خدا نہیں فرمایا کہ میں نے بھی جو قائنات خلق کیا انسان کو بنایا ہے تو میں نے کھیل نہیں کیا گیم نہیں کی بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہمیں بھی پتا ہونا چاہئے کہ ہم کسی مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد ساتھ لے کے جائیں اس دنیا سے اور ہر سال روز ملاد بہترین ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں وہ ہدیہ جو رسول اللہ کے دل کو راضی کر دے اور رسول اللہ کا دل جس دن راضی ہو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اسے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور جو ساری دنیا راضی کر لے اللہ راضی نہ ہو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا وہ ہدیہ کونسا ہے عزیزان وہ ہدیہ وحدتِ امت کا ہدیہ ہے اخوت کا ہدیہ ہے بیچارے کا ہدیہ ہے مومنین آپس میں بھائی بنیں شیعہ آپس میں بھائی بنیں سنی آپس میں بھائی بنیں شیعہ سنی بھائی بنیں آپس میں یہ عمتِ رسول جس شکل میں بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنیں اور یہ فرقی اختلافات اور ان کو بھولیں چھوڑیں ان کو اور رسول اللہ کو اپنے آپ سے راضی کریں اس عالم کے اور اس منظر کے منتظر ہیں رسول اللہ ہم سے خدا ون تبارک پہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ آج اس مبارک دن باسعادت دن وہ پرمیمنت دن جو تیرے رسول کی ولادت کا دن اور تیرے ولی کی ولادت کا دن ہے پروردگارہ ان دو گران قدر ہستیوں کا واسطہ امتِ مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق ورقرار فرمائیں امتِ مسلمہ کے اندر تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو اگر قابلِ ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما اور امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ملتِ مظلومِ فلسطین کی مدد فرما مظلومینِ غزہ کو نجات اتا فرما مظلومینِ عراق کی مدد فرما مظلومینِ کشمیر کو آزادی اتا فرما مظلومینِ افغانستان کی حمایت فرما پروردگارہ حضباللہ کو کامیابی اتا فرما سیدِ مقامت سید حسن نصراللہ کی حفاظت فرما رہورِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شعر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمان سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شار سے محفوظ فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما پروردگارہ بہاک محمد و علی محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم و رحمت اللہ